اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہم لوگ نکل چکے ہیں ایک نئے سفر پر اور میرے ساتھ یہاں پر شاکیل بھائی ہے عرفان بھائی ہے آگے ایوب بھائی ہے اور قادر بھائی جو ہمارے ڈرائیور ہے ساتھی ساتھ ریاض بھائی ہے اس طرح سے یہ سفر شروع رہا ہے ہم یہاں سے کچھ لوگوں کو اور آگے چل کر پک اپ کریں گے آگے بہت سارا آپ کو انٹرٹینمنٹ دیکھنے بھی لے گا جب ہم ویزٹ کریں گے تو ہم یہاں پر رکھ چکے ہیں دوسری ویہیکل جو ہمارے دوستوں کی آنے والی ہے ان کا ہم لوگ یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ پھر تھوڑا جلدی پہنچ گئے تو ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پر عرفان بھائی ایوب بھائی شکیل بھائی اور ریاض بھائی بھی ہے عرفان بھائی کے لیے بھی جہیرات ہو رہی کہ وہ بھی وقت نکال کے آئے گئے یہ ریاض بھائی ہے تو ہم لوگ سیکنڈ ویگل کا ویٹ کر رہے ہیں تو بھادسہ پیکیجنگ پرائیویٹ لیمیٹیٹ یہاں پر ہم پہنچ گیا ہیں لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیہ لوکیشن ہے یہ ہے شاپور جہاں پر ہم بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی یہاں پر باکس کے اوپر جو ہے وہ پین لگ رہے ہیں اس کی پیکنگ ہو رہی ہے یہ سب سے آخری والا پارٹ میں آپ پہ لکھا رہا ہوں پھر میں شروع سے لکھاؤں گا کیسے پیکنگ ہو رہی ہے تو یہ سارے جو ہے باکس بن رہے ہیں جس پہ پین لگ رہا ہے پاسٹ کام بتا یہاں پر باکی کا باکس کیسے بنتے ہیں اس کا پورا ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساپور میں یہ انڈسٹری میں گئتے ہیں جہاں پر سارا باکس کی پیکنگ کا کام ہوتا ہے تو سٹیپ بھائی سٹیپ میں آگے بتاؤں گا اب یہ سی تھوڑا سا میں آپ کو ریو بتا دے رہا ہوں آگے آپ کو پورا دیکھنے بھی لے گا کہ کیسے ایک کاغس کو ایک اچھے مضبوط پٹھے میں تبدیل کیا جاتا اور کس طرح سے پورا یہ باکس بن کے تیار ہوتا ہے تو یہ سب پوری ڈیٹیل میں آپ کو آگے بلکل بتانے والا ہوں تو یہاں جو ہمارے ساتھی ہے شویب وہ ساری انفارمیشن دینے والے کہ ایک ڈبا ایک باکس بنانے میں کتنی محنت تکتی ہے کتنی لوگ کام کرتے ہیں کس طرح سے مشینیں کام کرتے ہیں سب چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں شویب بھائی کی زبانی آپ کو پورا بتاؤں گا اب یہ صرف میں ایک سرسری آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ کیسے یہاں پر مشینیں کام کر رہی ہیں دیکھتے آگے تو یہاں ہم جو شادوں میں پہنچ چکی ہے مادشا فیکٹی مادشا فیکٹی ماشاء لوگ آریشان آفیس میں بیٹے ہیں آریشان آفیس میں بیٹے ہیں بیل بھائی ساتھ میں ہے اور شکری بھائی ترا تہل ہے شکری بھائی ترا تہل ہے آریشان آفیس میں تو یہ انڈسٹری میں جو بھی پیکیجن ہے اس کا پورا بھائی ویڈیو آپ کو ضرور بھائیں گے بھائی ہم اور باقی ہمارے ساتھی کا انتظار کر لیں جیسے ہوا ہمیں انشاء رسکار ہوگا موسیقی 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 جہاں پہ رکھا ہے یہ tax کا سمجھے بڑھا کھئے پھر میں بہتک ہوں کہ لی کہا ہے این گھر اسی کرنے میں پورا لسٹ کر دے کونسا ہے ریل ہے کونسا ہے کم سا ہے ک کا چاہ mogہ ریل فرم ہے وہ stalk جب لیسٹ ہوتا ہے وقت اس کے تاگ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس تاج ہم کو بتا دھائی کہ ہمارا مطلور کرنے دن سے پڑھا اس مپر پڑھا ہے اس کے اسپر ایک ایک بگا ہے کتنے دن سے ہمارے پاس میں ملو پڑا ہمارا پیمنٹ دینے کا ٹائم مال آگیا ہے ہمارا پا سی سپس کس پڑا ہے ملو پڑا ہے تو اس کا اجسمنٹ کر کے لیے کہ چل سکر اس مطلب تیم مینجر مجھے سکتا ہے اس اتنا پڑا رہے گا وہ دیت انبسمنٹ ہے اس کو نوٹیلایز کردے دھگا بھی جائیں گی اور مٹل کا کسٹ بھی جائیں گا تو کنزوم کرنے ہی کوشش کردے تو ہمارا الیسپس نیسل ہے ایک ہے بیسی پیلی خوریگیشن مطلب تاخل الفارات ان میں لبکل مانے بھی اپنا چل سکتا ہے لست ولیمینج Id어서 بیسی پیسٹیگی تو دونوں میں خوادیں کرنے ملتا ہے جب نیسل اس دمکتا ہے ان کی خوادنهں سکتا ہے پیسٹنگ ہونا اور کوریگیشن کا رو رہتا ہے وہ بیک نہیں کیا رہتا ہے وہ یہاں ماشین کے ہیٹ میں بیک ہو رہا ہے ہاں ہم لوگ نے اپنے ہی ساب سے اببہ نے ڈیزائن کیے ہوئے ٹینک کے اندر گئے تو دیکھو اندر جیساں مارکنگ لگے گئے یہ سب کتنا کیا دال نہیں یہ دونوں کے بیچ کھا گیا پہ نا وہ پورے کیلپریڈیشن کر کے بنایتے ٹائیں پچھیس لیٹر پانی پیٹھتا ہے دو کنوں کے بعد میں بچھر دنا بڑا پڑا پانی پیٹھتا ہے تو یہ سب ہمارا کام کیا پڑا ایزی ہو جائے آدمی کو سمجھنا کریں یہ کیا ہوند ہے؟ اس میں میں آپ کو بہتا ہوں ابھی جیسا اس میں ہی بولی میں دوہ سویٹر پانی پشہ ہوگی تو آدمی کیا ہے وہ آدم سے مجھے اس کو آدم سے دیتا نہیں پچھاس سال عام کے بعد مارو مش خلاف پچھتہ سال عام کے بعد پچھتہ دیتا ہے موٹر کا پائپ آن کرنا ہے موٹر کا پائپ آن کرنا ہے چوہ پہا کرسکر و ver Belasa کی ضرور کی طوح بھی ایک منظر رہی ہے موٹرreibenوایا ہے اس کے لئے قولیٹی چیک ہے قولیٹی چیک برابر کریں گے جیجا جو ریکوائید ہے تو ہمارا فائنل پڑا اچھا بننا ہی ہے بھلی آج دورا ہے یہ روات ہے اور یہ بیکا لیکن وہ کیمکل سی بڑا ہے کیمکل بہتا تھوڑا سا اس لئے اور سٹرونگ رہتا ہے اس کے لئے زیادہ ناچے یا پھر تھوڑا مائل رہتا ہے تاکہ وہ قولیشن میں ہیٹن کا پروسس ہے اس کو لوکل گم میں بولتے ہیں کول گم اور ہوت گم کول گم بولے تو یہ اس کے اندر کچھ کرنا ہے کول گم یا ہوت گم میں ہی بتائیں کہ یہ ترسی پکی ہے وہاں پہ تو کولگیشن تو کولگیشن تم گم سے نہیں نہیں دو لیئر پیپر وہ سٹک کرنے ہیں تو وہ دو الگ الگ پارٹ میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ کی گم یوز کلیا یہ کی میں اگر وہ کر دیا جب یہ کرنے کے لئے پیسٹنگ یہ جو ایٹیسل ہے कولگیشن کے پروسس میں جزا ہے اور یہ جو خورگیشن ہوا عمال کو پیسٹنگ کرنے کے لئے کولیاں پریسٹ لیا لگاتے ہیں اس کے لئے پیپر کو جو بورڈ میں کنگوارٹ ہو رہا پیپر تو پتلا رہتا ہے اس میں سٹرند نہیں رہتے اس کے لئے پیسٹ کرنے کے لئے وہ خورگیشن لائنہ اس کو پیسٹ کر کے شیڈ بن دی یہ اس کے رو مٹلے لیکن آپ جو بتا رہے تھے نا ساکی ناکہ کا یا کوئے گوڑے گوڑیش پریس کا وہاں پر لوگ پاس میں اپنے جھگہ نہیں ہیں اور پھر اپنے والے لوگ کے بہت بیزنے ہوتے ہیں لیکن اٹھا ٹیکنیکلی لوگ کام نہیں کرتے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک گم بنانا لاندازیا گم کا اس نے دے دیا روز صبح میں دیسے دودھولا دیتا ہے وہ دیتے رہتا ہے سب سے کس کو سو لٹر ہے کس کو دو سو لٹر ہے دیکن وہ کیا دے رہا ہے کھلی لوگ دے کر چھپک گیا رہا ہاں بوت ہو گیا پر وہ الگ ہی گم دیتا ہے وہ جو وہاں دے رہا ہے وہ یہ پاوڈر بیس اور یہ ساری چیزے گم وہ دے ہی نہیں رہا ہے وہ جو اپنا جھوکر گم آتا ہے جھوکر گم آتا ہے بچوند ہے ابھی بھی ہی گم کا بیٹ دیکھتا ہے وہ وہ وعدہ بیس سے وہاں پاہ بیس پر ہے گم جو ہوتی ہے دو پرکاٹی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سرفیت بیس اور اور ایک ہوتی ہے وہ بکٹا بیس ہے اس نے میز بیس ہے بے کاری کاری کو سوف ایک آنج ہے آنج ہے ہمارے ہاتے ہیں ہمارا ہی آتھ میں ڝیسٹل لگام ربی شو ہے ایسی کہ سکتے ہو رہے ہیں ہم باز ماتنے بعد پاس بہت Lynn جب کچھ گیاں اگر آپ آ رہے ہیں محلوم بنے گا یہاں کے لئے گم کی جگہ ہے سلسکرس دیگا بیٹھے سلسکرس ابھی آپ دیکھیں گے جب مانے میں نوٹ بک تو پاکے کھلتوں کہ مولا جی آگیا، آگیا اس کو الگر سوچ کرانے کی نوٹ بک تو پاکے یہ لگاتے ہیں بائنٹنگ وائنٹنگ بائنٹنگ لانتے ہیں آپ کو معلوم ہے شاید آپ نے بھی دیکھ رہنے جب آپ نے بیٹھ کرنے اس کی باس آتا تھا آتی نہیں آ رہا وہ ختم آگا ہے جب یہ ہے یہ جو کلتا ہے یہ چلتی ہے فوڈ میں بھی چلتی ہے اسکے لئے اس کو کون دیش کریں اس کو سٹاش کریں بہت سی اوز ہوتا ہے فارمار سٹیگل میں ہوتا ہے دوائیوں میں کھانے کسی اس کو سٹاش کریں کونوں پر اس کے رو مٹھ لے ہمارے کسٹرم نے ایٹم دیا ہے انہوں نے آپ کی پاس نے ایٹم ہمارا ہمارے ایٹم ہمارے رہنا چھاڑھا ہے مینٹین کر رکھارے میں بارے میں فیکس ڈیٹھائیں دکھا بیا ہے جب اس کے نیچے جا ہے وہ اٹھومیٹک لیے پروڈکشن ملینا ہے تاکی پھر وہ ایٹر سو اس کے نیچے خان سانت دیا ہے جب اس کے وہ ایٹم بنے گا وہ یہاں ہی لگے گا وہ دیٹونر بنیا وہاں ہی لگیا وہ دیٹونر بنیا وہاں ہی لگیا اب جو ختم ہو گیا وہ آٹو پروڈیکشن میں چال ہو ہو ہے وہاں پہ آگے یہ فنش کا ایڈیا ہے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھائیٹیل میں وہ بائیٹیل میں ایک ایڈنسیر ہے تو پہلے مینویلی اس کے ڈالا کرتے تھے تو کبھی بھی زیادہ کرتے تھے اس کے پیسٹی موٹر کرنا ہے تو ابھی کیا کہ یہ موٹر لگا ہے تو وہ ایک خاص سکیٹ کے ساتھ ہے خاص کونٹی کے ساتھ ہے اور وہ لکڑڈ دی ہے وہ اوپر اور جو نیچے جو پیپر لگا ہے وہ پیپر دوڑوں پیپر کے بیچ میں لکڑے جانگے پیچھا ہوں اور اس میں جو ہے ہیٹر لگاوا ہے وہ ہیٹر کیا کرتا ہے وہ دوڑوں پیپر میں پیسٹ تو ہو جاتا ہے لیکن ہیٹر کیا کرتا ہے اس کو اتنا مسلیتی سے اس کو وہ دونوں کو سٹک کر لیتا ہے کہ وہ ایک اٹھے کی شکل میں ایک کڑک کاغذ ہیں وہ دوڑوں کاغذ ہیں جو پیچھے ہیں کہ پیسٹی موٹر ہیں وہ دونوں کاغذ کے اچھے خاصے مضبوب اٹھے کی شکل ہیں اس میں ایک سٹرنٹھ آیا جاتا ہے موزمیتی آیا جاتا ہے تبھی آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ وہ دونوں کاغذ کچھ سے نکل رہا ہے اوپر سے یہ دونوں کے بیچے وہ پیسٹ لگ رہا ہے ماشین اس کو پیسٹ لگا رہی ہے اور ہیٹر کیا کرتا ہے ہم دونوں کاغذ کو اکچھے سے اسٹک کریں ہم پریس کرتے ہیں اس تیری کرتے ہیں کپڑا ہمارا کپڑا بھی ہے اس کے پر ہم پریس کرتے ہیں ایسے ہی یہ ہیٹر کیا کرتے ہیں وہ دونوں کاغذ کو ہیٹ دیتے ہیں تو یہ کاغذ جو ہے وہ ایک دم کڑک ہوئی آتا اس سے اس کی سٹرنٹھ بڑھی آتی ہے بڑکس پر اچھا مزید دیتا ہے وہ زیادہ زیادہ لئے کو اٹھا سکتا ہے ابھی آپ اس کو دیکھیں گے یہ اندر جو ماشین ہیں ان دونوں کو اچھی سے پیسٹ کر دی ہیں ابھی اس کے اندر آپ کو دیکھیں گے کہ تھوڑی تھوڑی لائننگ آپ کو نظر آئے گی اس میں یہ لائننگ کیوں ہے تاکہ یہ کاغذ جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا بھی دیکھیں اور اس میں مزید کے ٹھکنس اس کی بڑھیں گے میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر دیکھیں اس میں لائننگ دیکھتا ہے تو یہ لائننگ سے کیا تھوڑا سا یہ اس کی ٹھکنس بڑھاتی ہے اور اس کے اوپر بھی پھر جو ہے کاغذ دوسرا لگتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی کیا آپ لگتا ہے ڈائری کو بیکیوم سے خیچ کر رکھتا ہے پورے شیڈ پر ایڈیسیب لگتا ہے اس سے بہت سکرنس بڑھ گئی جو اس کی کمپرنس بڑھ گئی پہلیکا اپنا مارکٹ پہ تکک ٹھکنی من نہیں پھر ابھی کے سر اسے اس کی والی سے کاغذی نہیں پہلیکا پھر اس پہلیکا بھر کاغذ ہوں پہلیکا پھر کاغذ کرنا ہے پہلیکا پھر کاغذ ہوں آئی پہلیکا ہوں موسیقی 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 جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لیکٹ گر رہا ہے احسل میں یہ ایڈیسیو ہے یہ دو پیپر کو جوائنٹ کرنے میں کام آتا ہے ایک پیپر جو ہے ڈیزائن والا مطبکہ ویوز والا ہوتا ہے تاکہ اس کی سٹیندھ بڑے تھوڑا موٹا ہو جائے جادا ہو جائے اور اس کے پر ایک دوسرا اوپر سے ایک پیپر ہے جو اس کے پر پیسٹ ہو جاتا ہے پہلے جو تھا وہ پیسٹنگ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا پیپر ایک دو پیپر کے بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے پیسٹنگ ہوتا تھا تو ابھی یہ لیکوٹ جو ہے وہ خاص کانٹیٹی میں وہ لیکوٹ گرتا ہے اور وہ دونوں پیپر پہ پوری شیٹ پہ سپریڈ ہوتا ہو یعنی شیٹ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر پیسٹ نہیں لگا پوری شیٹ پہ وہ پیسٹ لگتا ہے تو ایک نیچے سے جو پیپر آ رہا ہے وہ ویوز میں آتا ہے تاکہ وہ جو پتلا کا آگز ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے اور اس کے پر ایک دوسری شیٹ ہے وہ شیٹ اور یہ ویوز آلی شیٹ دونوں آپس میں سٹک ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر کچھ دو ہیٹر لگے ہوئے وہ ہیٹ کی وجہ سے جو پیسٹ ہے اور جو کا آگز ہے وہ دونوں اتنے اچھے سے سٹک بھی ہو جاتے ہیں اور اگرام کڑک اٹھے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسے ہم کپڑے پہ جب سٹری کرتے ہیں تو کسے وہ کپڑا ہمارا کڑک ہویا تھا یہ دو نرم کاغذ جو ہے ایک جو ہے ویوز والا کاغذ اور ایک اس کے پر پلین پیپر یہ دونوں میں پیسٹنگ اچھے سے ہوتی ہے اور دونوں آپس میں جوری آتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں پیپر آ رہے ہیں یہ پیسٹنگ ہو کے آ رہے ہیں ایک ویوز والا کاغذ ہے جو آپ کو اوپر دیکھ رہا ویوز والا کاغذ ہے اور اس کے نیچے ایک پلین پیپر ہے یہ دونوں اچھے سے اسٹک ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جب دونوں اسٹک ہو گیا اور اس کے بعد یہ دونوں پیپر جو ہے کٹنگ ہو گیا باکس کی جو سائز ہے اس سائز کے اکارڈنگ جو ہے یہ پیپر کٹنگ ہوتا ہے اور یہ بن جاتا ہے ایک دم موٹا اچھا سا اٹھے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب یہ ہو گیا دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو نجدک سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے اس کے اندر ویوز بنے ہوئے تو دیکھیں آپ یہاں پر ویوز دیکھ رہے آپ کو تو یہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے اس کی تکنیس بڑھ جاتی ہے اور اس کے دیچے ایک پلین پیپر چپ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے ایک اور کاغذ یہ ویوز کے ایک طرف کاغذ چپکا ہے اس کے ابھی جہاں ویوز دیکھ رہی ہے اس کے اوپر ایک اور کاغذ چپکے گا تو اس کو تھری پیپرز بولتے ہیں تھری لیئر تو تھری لیئر کا باکس اس کی سٹینڈ الگ رہ گی اور ایک فائی پیپرز کا جو ہے وہ جو اٹھا بنے گا وہ الگ رہ گا ایک سیون پیپرز کا وہ الگ رہ گا تو جیسی ریکوارمنٹ رہتی ہے ویسا جو ہے اس کے اندر پیپر انچوٹ کیا جاتا ہے تب ہی یہاں پر ہونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک اور پیپر لگی گا تو تھری لیئرز والا جو پیپر رہ گا اس کے اندر جو پیپر ہے تو اس کے اوپر کمپنی کا لوگو رہ گا یا کمپنی کا نام رہ گا تاکہ یہ باکس کونسی کمپنی کے لئے بنا رہ گا اس کے اندر جو پارسل جو پیک ہوگا وہ کونسی کمپنی کا ہے تو اس کمپنی کی برینڈنگ کے ساتھ جو ہے پیپر ہوتا ہے اس پیپر کو بھی اس کے اوپر چپکایتا ہے تھری لیئرز ہے تو تو ابھی یہ دو لیئرز کا تو ہم کو دکھای دیرا اس میں دو پیپر جوائنٹ ہوئے ہیں جو گون سے جو ہے اچھے سے سٹک ہو کے کڑک ہو کے پٹھے کی شکل بن گئی اس کے بعد پھر اس کے پر ایک اور ایک پیپر آگا جو برینڈنگ ہے رہا میں آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی یہاں پہ آپ کٹنگ دیکھ لیجئے کس طرح فٹا فٹ اس کی پوکس کی اکارڈنگ سائز کے حساب سے جو یہ کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد والے پیپر اس میں جو ہے آپ کو جو ایک اور ایک مشین ہے اس کے اندر آپ کو ہم بتائیں گے کس طرح سے پیپر کو سٹیند دینے کے لئے 3 لیئرز والا یا اچھے 4 لیئرز والا یا 5 لیئرز والا کیسے ہم لوگ بناتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پھرا ویٹ کیجئے جیسا کس طرح کا ریکوائیمنٹ بیسکلی اس کے پروڈک کا ویٹ کیا ہے وہ ویٹ کیا افورڈنگ بھی اس کے نمبر اف پلائے سیلیکٹ ہے 3 پلائے ہے یہ 3 پلائے ہے 3 پلائے بیسکلی میند 3 پیپر 5 پلائے مطلب 5 پلائے یہ 5 پلائے یہ 3 پلائے ہے 5 پلائے اب یہ نمبر اف پلائے کیسا ہوتا ہے یہ اوپر سے بندہ نا یہ اوپر سے پلائے میں آپ کھوڑے گا اگر وہ ایک چھوڑا اور نیچھے دیکھ پیپر لے گا یہ پیپر اوڈٹا ٹرن کر روما اس کو یہ پرنٹیڈ پیپر ہے یہاں دو لوگ بیٹھے رہے دنی سے ایک یہاں بیٹھے گا ایک وہاں بیٹھے گا اور اوپر سے فیڈ کرے گا دونوں پکڑنے والے اس کو پکڑیں گے اور یہاں سے ایک پیپر لیں گا اور اس کو پیسٹ کریں گے اس میں گلوئنگ کا جو پارٹ ہے وہ مشین ہے باکی پیسٹنگ جو کرنا ہے وہاں مینوئل ہے یہ گلو لگانے کے لئے خاص ہی ہے یہ رول میں سے یہ نیچھے ٹرے میں گروز آ رہا ہے وہ رول پہ لگیا تو اس کے ٹپ پہ لگتا ہے پلوٹس کے رول کے ٹپ پہ لگیا تو یہاں سے ایک پیپر اوپر سے لائنہ چھوڑے گا تو 3 پلائے ہو گیا یہاں سے ایک پیپر اوپر سے 2 لائنہ چھوڑے گا تو 5 پلائے ہو گیا یہاں سے ایک پیپر اوپر سے 3 لائنہ چھوڑے گا تو سیمنٹ لائے ہو گیا یہاں سے ٹپ پیسٹنگ کریں گے نہیں نہیں تو یہی سب جو کواں جو آپ ٹائم جو کرتے ہیں وہ کھائرائن روڈ ساکھی نگمہ ٹائم ٹائم جو کرتے ہیں اپن یہاں ڈیسیپ نہ بلا ہے ڈیسیپ نہ بلا ہے ڈیسیپ نہ بلا ہے ڈیسیپ پرپر پلائیٹی ہے پرپر طریقے سے بنا رہے پیسٹنگ کرتے ہیں یہاں لیتے ہیں کبھی کا بار تو نہیں لیکن وہ پورا سپلٹنگ سی سے کٹنا بڑتا ہوگا کون ساں ٹائم 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 وہ پیسٹنگ جو ہے یہ جو پیپر شیٹ ہے اب اس کو پورا سی سے علائنمنٹ علائنمنٹ تو علائنمنٹ آپ کے لئے کلا ہے ایک جیسا پورا مال لگاتے ہیں اور اس کو ٹوپٹی لائنہ چھوڑا اس کو شپ کردے ہیں تو اوپر علی شیل کی وجہ سے سیلپ بیٹ کے وجہ سے نیچے ہونے آٹومٹیگ لے سٹک ہوتے ہیں اور فیسٹو فیسٹ گا مہربر تو وہ جو لگانے کا تاریق ہے وہ آپ مہت ہیں گے آپ برابر لگائیں نہیں پائیں بڑا 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 ایک بڑا کیا کردے ہیں ایک بڑی چیفتہ آنے جائے تو اوپر نیچے ہوتے ہیں اس پر بھی چیز ہے ایک بڑا بڑا ماچ کرے گا موسیقی 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 یہاں پر جو ہے فرس 3 لیئر 4 لیئر 5 لیئر 7 رہنے کے بعد پوری پیسٹنگ ہو گئی پٹھا تیار ہو گئے تو اب دیکھیں یہاں اس مشین میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو پورا پٹھا تیار ہو گئے یہاں پر رکھا ہے اس کو یہاں پر کٹنگ کریں گے کہاں سے فولڈ کرنا ہے اس کی مارکنگ بھی ہوگی اور کٹنگ بھی ہوگی تو یہ مشین کے اندر جو دال رہے ہیں یہ بھی بہت رسکی ہوئلا کام ہے کیونکہ یہ پٹھا تیاری سے سامنے کی طرف جاتا ہے چوٹ لگنے کا بھی خطشہ رہتا ہے اس لیے یہاں پر جو ہے بڑا سامال کی کناتے ہیں دیکھیں یہاں پر کٹنگ ہو رہی ہے اور یہ کٹنگ کا یہ باقی کچھرا نکل رہا اس کو بھی جو ہے ڈسپورس کیا جاتا ہے تو کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی مارکنگ بھی ہو رہی کہ کہاں کہاں سے یہ فولڈ ہوگا تو اب وہاں سے سارا ہونے کے بعد یہ جو اٹھا ہے اس کی فولڈنگ ہو گئی ہے اس کو پھر یہاں پر بھی کٹنگ ہوگی وہاں پر ساری مارکنگ آگئی ہے فولڈ کہاں سے ہوگا اب یہاں پر دیکھیں اس کے بیچ میں سے دونوں جگہ سے سیم کٹنگ ہوئی ہے اور جو میں نے آپ کو سٹاٹ میں ویڈیم بتایا تھا پین لگنے والا تو وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہاں دیکھ رہے ہیں یہ مارکنگ ہو گی اب جہاں مارکنگ گی وہیں سے اس کی کٹنگ بھی شروع ہو گی تو اس طرح سے یہ دونوں طرف سے کٹنگ ہو گی اور پھر یہ پٹھا جو ہے آگے جائے گا اور وہاں پر اس کو سٹیپلر لگیں گے اور اس کے بعد پھر یہ باکس کی شکل لے لگے اس کو جہاں جہاں سے فولڈ کی مارکنگ لگی یہ وہاں سے وہاں سے فولڈ کر دیں گے تو پھر یہ باکس کی شکل میں آ جائے گا اور اس طرح سے جو ہے ایک پورا جو پروسس ہے باکس تیار کرنے گا وہ ہم نے یہاں پر پوری طرح سے دیکھ رہا کہ یہ کس کس طرح سے ہو رہا آگے بھی اس کے اور پروسس ہے وہ بھی ہم ویڈیو میں آگے دیکھیں گے تو ایک باکس بننے میں کتنی مہنت تک کی یہ سب چیز ہم آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے انشاءاللہ اس لیے انشاءاللہ اس پر دائی ہوتی ہے لکڑے کی دائی ہوتی ہے لکڑے کی سپر بلیٹ لگے اور اس سے وہ دائی کو رکھی ہے انشاءاللہ چال سمجھ کرتے ہیں ایک در ایک در ملو در ایک ہاں والا بندہ شیٹ لگائے گا اس بہر شیٹ لگا ہے گے اوو لکڑے کی بلیٹ سے براغ رڑا جا جا پڑے تھے وہ شیطے کو تٹ کرے گا اور وہاں والا بندہ اٹھائے گا وہ لگائے گا موسیقی 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 تو ابھی جو ماشین میں آپ نے دیکھے کہ کمپریس کیا تھا اگر ہاتھ سے ہم لب اس کو کمپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ٹھیکو تو نہیں ہو سکتا تو یہ ماشین میں بہت سارا کچھرا یہ جو ویسٹیج ہے مٹی ہے اس کو ڈسپوز کرنا ہے تو اس کو ماشین میں ڈال کے اچھی سے کمپریس کیا تھا اور اس کے بانس بنا کر رکھتے ہیں تو وہ بھی کام میں آتا ہے اس نے کہ اس کو جلا دیتے ہیں وہ بھی کام میں آتا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتا ہے کہ یہ یہ سٹیپ لگے ہوئے ہیں جو پٹھے کے اوپر یہ پرینٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر پرینٹنگ کا کام ہوتا ہے باکس کے اوپر وہاں پر ایک چلے پکٹ رکھا ہوا ہے ہر بکٹ پکٹ بڑھا ہے یہ یہاں پر ہے یہ پکٹ کے ایٹم کا نام لکھا ہوا رہتا ہے اس کا لیا اوٹ کہتا ہے اور اس کے سٹیل ہو لہتا ہے یہ رباس سٹیل ہوئے یہ اپورٹڈ مرڈال ہے ایفر آٹavam ہیں شكرا اس کا لیا اوٹ کہ dostم� اس میں چاہے آٹو رہا ہے یہ شدہ ہے اس کے بکٹ کو دیایا ہے ندیا ہے وہ سٹ اپ دیا ہے سٹیل�� ندیا ہے موسیقی 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 پھر then he is missed in the interview الدكتر ، ویب سنственноought اپfer بادنی کے ان کے راک pause آ eastern کام کی رہا ہے رمانسی خواہدار سفر آہائی سفر آہائی لگایا جو سمب أغرام شلوس چاہار ہم دلنگی اور اپنے ، رجل ہو اسے مفتل ہوئے کرنے لئے وہ آپ کے اچھے اگر آپ اعرمیل کروانا ہے آپ اعرمیل کروانا ہے اپنے ارمیل کروانا ہے ہے اسے ماں وائل کروا لئے نہیں چانا انہوں نے اگریمات کوئی دارا ترمگانا کہ آپ اسے اعرمیل کروانا ہے ساکرانا ہے ساکران نے ان کرتاا ہے اکی مطام ہوگا جب ان کرتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تو اسے ضرور شیئر کیجئے باکس کیسے بنایاتا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائبیں کی تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ شکریہ تک لیے اللہ حافظ شکریہ